بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود السلام اللہم السلیم و سلیم علیہ نبی محمد یہ تو دوستو امید کرتے ہوں کہ آپ سب ادرات خیر و فیس ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ مدیرد المنفرہ کی جیارت کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ مدیرد المنفرہ میں جو حجواج اکرام آتے ہیں جیارت کرنے کے لیے وہ دو طرح سے ان کو سواریاں پگڑتے ہیں کچھ جو ہیں وہ بسوں کے درے جاتے ہیں جو بسوں کے درے جاتے ہیں ان کے اکثر عمرہ پیکٹس کے اندر ان کی جارتے بھی ہوتی ہیں کھانا بھی ہوتے ہیں اور جو پرائیویٹ آتے ہیں یعنی کہ بس عمرہ ویزا لے کے آ جاتے ہیں اور وہ پھر ادر اپنی ہی ریائش ہائر کرتے ہیں کھانا مگرہ سب اپنا ہی ہائر کرتے ہیں تو جو بسوں کے درے جاتے ہیں وہ دس ریال ایک آدمی کا ہوتا ہے اور جو ٹیکسی بگر ہے وہ صرف مہنگ کا ہوتا ہے تو آج آپ کو مدلت منورہ کی زیارت کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں آگے ہمارے ساتھ کیا ہمارے مدلت منورہ کی زیارات کے لئے حاجوں کے لئے کروان ہوئی ہے حارم کے پاس جو بیلڈنگیں ہوتی ہیں ہوتلز ہوتے ہیں وہ مرکزیاں کہلاتے ہیں مرکزیاں میں جو ہوتل تھے وہاں سے کچھ ریسیو کرنے تھے ہم لوگ نے حجاج اکرام کو تو یہ بھائی جا رہے تھے ادھر ہی تو یہ سامنے جو ہے نا یہ حجاج اکرام آئے ہیں یہ ہمارا انضاء کر رہے تھے تو یہ ہمارے بس کا انضاء کر رہے تھے تو ہم نے اس کو ان کو ریسیو کیا اور پھر یہ ترکی سٹیشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی سٹیشن کے ساتھ ہی ایک اور مرٹل تھا تو وہاں سے بھی حاجوں کو اٹھایا تو جی فائنلی جو ہماری پہلی زیارت تھی مسجد کبا کی زیارت تھی مسجد کبا کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے جب نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس قبیلے کی ایک شخصیت حضرت کلسوم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا اور انہی کی زمین میں مسجد کبا کی تعمیر کی جس کی فضیلت صورت توبہ کی آیت نمبر 108 میں ہے کہ جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قیام کی گئی ہیں وہی زیادہ موضوع ہیں کہ تم اس میں عبادت کے لئے کھڑے ہو نیز ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص اپنے گھر وضوک کر کے مسجد کبا میں آ کر نماز پڑھے اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا ابن ماجہ میں یہ حدیث روایت ہے یہ مسجد مسلمانوں کے لئے احتمام و توجہ کا مرکز رہی ہے خادم حرمین شریفین شاہ فہد نے اس کی تعمیر و توسیع کی جس میں بیس ہزار نمازیوں کی گنجیش ہیں اچھا جی یہ مسجد مسجد کا اندرونی مناظر ہیں آپ تک شیئر کر رہے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پیارے سے مناظر ہیں اور اس موقع میں میں یہی دعا کروں گا سب سے پہلے پلسطینی بھائیوں کے لئے غزہ کے شہیدوں کے لئے پلسطین کے شہیدوں کے لئے اللہ پاک ان کی حق فرد کرے اور ان کے تجار بلند کرے اور ہمارے پلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور جو غزہ کے پلسطین کے جو مجہدین نے ان کی مدد فرمایا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اللہ پاک ان کو سر بلند کرے اللہ پاک ان کی بتا کرے اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کو تباہ و برباد کرے اور پلسطین کے لئے آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں یہ چند مناظر تھے مسجد کو باکے تو میں آپ تک یہ شیئر کرنا ابھی ہم موجود ہیں جنگ خندق کے مقام پہ یہ جو سامنے مجھد دیکھ رہے ہیں اسے مجھد خندق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب مشرقین کے قبائل اکھٹے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لئے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق خودنے کی تجویز پیش کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی اور بنو حرسہ کی عبادی سے بنو عبیدہ کی پہاڑ سے خندق خودنے کی تجویز تیہ ہوئی جنگ کو جنگ عذاب بھی کہتے ہیں مسلمانوں کو مشکلات کا سامنہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور بلاخر قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی جبل اہود مدینہ منورہ کی حدود میں شمالی جانب واقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہود پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو تیڈانوے میں یہ روایت ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہود پہاڑ پر چڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہم راتے پہاڑ ہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہود پہر جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3675 میں یہ روایت ہے جبل رومہ وادی کنات کے کنارے اور شہدہ اہود کی جنوبی طرف چھوٹا سا پہاڑ ہے جنگ اہود کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پچاس تیر اندازوں کو اس پر کھڑا کیا اور فرمایا دشمن کے سواروں کو ہمارے پیچھے سے حمل آور ہونے سے روکنا جنگ کے نتائج کچھ بھی ہو تم یہاں ثابت قدم رہنا مشرقین کو شکست ہوئی تو اکثر تیر اندازوں نے خیال کیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے لہٰذا وہ مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے مشرقین نے یہ محاذ خالی دیکھا تو مسلمانوں کے پیچھے سے حمل آور ہوئے نتیجتا بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے رسول رحمت صل اللہ علیہ وسلم بھی سخمی ہو گئے اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اسی پہاڑی کے مشرقی دامن میں چھپ کر وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جنہیں آقا مدنی صل اللہ علیہ وسلم نے سید الشہدہ کے لکب سے نوازا اسی پہاڑ کے جنوب مشرقی کنارے پر ایک تاریخی مسجد تھی جو مسجد صبح یا مسجد عینین کہلاتی تھی شرقین مکہ غزہ بدر کی شکست کا انتقام لینے کے لیے مدنے پر حمل آور ہوئے تو اہد پہاڑ کے قریب پڑا گھٹ ڈالا آقا مدنی صل اللہ علیہ وسلم ایک ہزار مجاہد لے کر نکلے جن میں سے تین سو افراد عبداللہ بن ابی منافق کے حمراہ میدان جنگ سے واپس آ گئے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی پشت اہد پہاڑ کی طرف کی اور پچاس تیر اندازوں کو قریبی پہاڑی پر کھڑا کیا جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنے جگہ سے ہٹے تو مشرقین نے ادھر سے دوبارہ حملہ کر دیا اور نبی رحمت صل اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی نعوذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھرپور دفاع کیا آق صل اللہ علیہ وسلم نے اہد کی گھاٹی میں پناہ لی مسلمان از سرنو وہاں اکٹے ہو گئے اور آق صل اللہ علیہ وسلم نے نماز زہر بیٹھ کر پڑی طول رحمت صل اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرات شہدہ اہد کو میدان قتال میں ہی دفن کیا گیا اور ان کی زیارت مسنون ہے سامنے آپ قبر مبارک دیکھ رہے ہیں یہ حضرت امیر حمدہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے اور ان کے ساتھ ایک اور اتماعی قبر ہے جہاں پہ صحابہ رضی اللہ عنہ مدفون ہے ایرین کو چاہیے کہ یہاں بیدت والا کوئی کام نہ کریں اور آخر میں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب اور اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں